40 سیکنڈ کی ویڈیو آئی ہے اور اس 40 سیکنڈ کی ویڈیو نے مریم نواز کی حکومت کا دھڑن تختہ کر دیا ہے اپنے والدے محترم کا چہرہ ایسے چسپاں کیا کہ جیسے ان کے ذاتی فنڈ سے پورے کا پورا ملک چل رہا ہے مرتبہ پھر پنجاب حکومت قرید کے اور کیا مریم نواز شیف صاحبہ بس اتنا ہی فائدہ ہوگا کہ شاید ٹیک ٹاک زیادہ بن جائے پی آئیے کے تو پاکستانی میڈیا جو ہے وہ اچانک سے نون لیگ پر گرم دیکچہ اُلٹ رہا ہے جی آج مریم نواز شیف صاحبہ کے سو دن کی پرفارمنس کی ذرا اچھی سی تعریف کر کے دکھائیں نا ایسان اقبال صاحب ٹرمپ کے بارے میں جو باتیں کرتے رہے ہیں اب آپ مو چھپاتے پھر رہے ہیں دیکھیں کہ بغز عمران میں انہوں نے ٹرمپ کو نہیں چھوڑا وہ ٹرمپ کو آپس ان کے سر پہ آگیا اس طرح بانٹ رہے ہیں جیسے کوئی تیل کے کوئیں چل پڑے ہیں یہ دس رب اس کو دے دیں پانچ رب اس کو دے دیں یہ پلات اس کو دے دیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین فارم سنتالیس کی حکومت کا تختہ الٹنے کا وقت آ گیا ہے اور اب نون لیگ کے گھر کے چراغ سے ہی نون لیگ کے اندر آگ لاب چکی ہے ایک ایسی ویڈیو سامنے آ گئی ہے جس سے نون لیگ کی بچی کچی عزت بھی بڑھ گئی ہے جبکہ ٹرم کی جیت کے بعد نون لیگیوں کی چیخیں نکل گئی ہیں آئیں پہلے مکمل ویڈیو دیکھتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں ایک رام اس وقت ملک میں فارم سنتالیس والی حکومتیں ہیں بالخصوص پنجاب اور وفاق ان دونوں کے حوالے سے تو اس گھر کے ہی چراغ سے آگ لگ چکی ہے آج سے کچھ دن پہلے کیپٹن سفدر صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی ہی اہلیہ اور اپنی اہلیہ کے چچا دونوں کی حکومتوں پر سرجیکل سٹرائک کی اور یہ بتایا کہ یہ حکومتیں عوام کی خدمت کے ذریعے نہیں بلکہ جہاں سے ووٹ پڑتے ہیں وہاں پر جا کر سلوٹ مارنے کے تناظر میں بنی ہیں اس سب کے اندر ایک طرف تو اس حکومت کے لیے یہی بہت بڑا دھچکا ہے لیکن اب ایک چالیس سیکنڈ کی ویڈیو آئی ہے اور اس چالیس سیکنڈ کی ویڈیو نے مریم نواز کی حکومت کا دھڑن تختہ کر دیا ہے ظاہری بات ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ جس طرح سے وزیرعالہ بنی ہے ان کی اپنی سیٹ اس پر مہر شرافت کا جو معاملہ ہے کہ وہ ایم پی اے کس طرح سے بنی پھر اس کے بعد چیف منسٹر کس طرح سے بنی اور چیف منسٹر بننے کے بعد سے لے کر آج کے دن تک ادھر دن ٹک ٹاکس ادھر دن ویڈیوز ادھر دن پی آر سٹنٹس اور پبلس سٹنٹس کے علاوہ آئی ڈنٹ ٹنگ کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے کچھ سبسٹانشل کیا اور اگر کچھ سبسٹانشل کیا تو اس کے اوپر بازابتہ طور پر اپنا چہرہ اپنے والدے محترم کا چہرہ ایسے چسپاں کیا کہ جیسے ان کے ذاتی فنڈ سے پورے کا پورا ملک چل رہا ہے ابھی ریسنٹلی میاں نواز شریف صاحب نے بھی ایک امبارسمنٹ کا میاں نواز شریف صاحب کی بات بائیس بنی پنجاب حکومت کے لیے ایک دن انہوں نے کہا دیا کہ جی مریم کہہ رہی تھی کہ ہم نے پی آئی اے خرید لینے اگلے دن کہتے ہیں کہ نئی جی ہم نے نہیں خریدنی اس طرح کی چیزیں مطلب ہوا میں تیر چلاتے ہیں وہ علی امین گنڈاپور نے کہا ہے نا کہ کے پی حکومت خریدے گی تو بس انہوں نے بھی جلدی ہلدی نقل مارنی تھی لیکن پھر اس سے یہ بیک آف کر گیا اور زیادی بات ہے سوال ذرا دیکھیں کہ اتنا عرصہ نونلی کی حکومت رہی ہے پی آئی اے کا خسارہ یہ ختم نہیں کر سکے تو اب ایک مرتبہ پھر پنجاب حکومت خرید کے اور کیا مریم نواز شریف صاحبہ بس اتنا ہی فائدہ ہوگا کہ شاید ٹیک ٹاک زیادہ بن جائیں پی آئی اے کے اور تھوڑی بہت مارکٹنگ مریم نواز شریف صاحبہ شاید کر دیں تو اس کے لیے پی آئی اے خریدنے کی تو ضرورت تھی نہیں برینڈ بیسٹری بن جاتی لیکن انٹرسٹنگلی میں اس وقت آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ یہ جو چالیس سیکنڈ کی ویڈیو ہے ایک سرکاری افسر کی طرف سے مباجنہ طور پر یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے اور اس کی کچھ چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنی ہیں اور اس وقت نونلیگ کے اپنے اکاؤنٹس جو ہیں اور نونلیگ کے جو سپورٹرز ہیں نونلیگ کے جو ہم ہی ہیں وہ اس پر بہت زیادہ بات کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ پاکستانی میڈیا نے اچانک ایک ٹوسٹ لیا ہے ڈانلڈ ٹرم کی جیت کے بعد اور پاکستانی مینسٹری میڈیا جس پر کوئی بھی بات اس حکومت کے خلاف کچھ بھی جو سسٹم کے لیے پرابلمیٹک ہو وہ کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے تو پاکستانی میڈیا جو ہے وہ اچانک سے نونلیگ پر گرم دیکھ چاو لٹ رہا ہے اسے بھی ڈسکس کرنا ہے بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ اے آر وائی بلکہ اس وقت پہلے تو یہ تھا کہ اے آر وائی اور باقی بول لیکن ہم نے دیکھا کہ پوسٹ نائنٹ میں تمام طرح چینلز جو ہیں وہ ایک ہی لائن پر اور وہ لائن کہاں سے آتی ہے کس طرح سے چلتی ہے ایون آپ یہ دیکھ لیں کہ آفیشلی عمران خند صاحب کا نام دکھانے نام لینے پر تصویر دکھانے پر کوئی پابندی نہیں ہے لیکن ایک آن آفیشل بین ہے ایون نوز کہ کون میڈیا کے سٹرنگز جو ہیں وہ پل کرتا ہے اور پھر میڈیا کی اوپر جو ذرائع سے خبریں چلتی ہیں اس میں زبر زیر کی غلطی یا تبدیلی کیا ایک جملے کی بنابت بھی تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہے جس طرح سے میسے جاتا ہے اسی طریقے سے وہ آگے اسے لگا دیتے ہیں بلکہ ابھی ہم نے ریسنٹلی دیکھا کہ غریدہ فاروقی اور ہنہ پرویز بٹ دونوں نے ایک ہی ویٹس ایپ کا جو میسیج ہے وہ ایک ساتھ ٹویٹ کر دیا ایک نون لیگ والی ہیں ایک صحافی ہیں لیکن اس سے پتا چل گیا کہ دونوں کو لائن ایک ہی جگہ سے ملتی ہے اور بیسے اس میں یہ تھا کہ آقاوں کو خوش کرنے میں ہنہ پرویز بٹ ایک منٹ پہل کر گئیں اور ایک منٹ کے بڑے ہی کم مارجن سے غریدہ صاحبہ سے وہ جیت گئیں یہ چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں اب یہاں پر کیا ہو رہا ہے ناظرین اکرام کے اے آر وائی جو ہے اس نے ایک رپورٹ جاری کی ہے اور اس وقت احسن اقبال صاحب جو ہیں ان کے ٹرمک کے حوالے سے ٹویٹس اور باقی ساری چیزیں اب یہاں پر جو نون لیگ کے حامی لوگ ہیں وہ اس وقت مکمل طور پر ٹویٹس کر رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی میڈیا جو ہے وہ اب دوہزار سولہ اور دوہزار سترہ والا ہو چکا ہے اور اس وقت وہ جو دوہزار سولہ سترہ میں میڈیا نون لیگ کے اوپر چڑھ دوڑتا تھا عمران خان کی عمایت ہوتی تھی میڈیا میں پھر سے یہ ہونا شروع ہو گیا ہے یعنی اس وقت میڈیا کے اوپر بھی حملہ آبر ہو گئے شاید عادت ہو گئی ہے نا کہ میڈیا کے اوپر تو کچھ نہیں چلے گا اولو میڈیا دیکھ کون رہے لیکن مین سٹری میڈیا کے والے سے شاید ان کا ذہن یہ بن چکا ہے انہیں عادت یہ ہو چکی ہے کہ بالکل بھی کوئی اس پر بات نہ ہو اور ان کے حوالے سے تعریفیں کی جائیں جو لائن آئے کہ جی آج مریم نوازشی صاحبہ کے سو دن کی پرفارمنس کی ذرا اچھی سی تعریف کر کے دکھائیں نا اور میڈیا اسی طریقے سے تعریف کرتا رہے بھئی آپ کے ایسان اقبال صاحب ٹرم کے بارے میں جو باتیں کرتے رہے ہیں اب آپ مو چھپاتے پھر رہے ہیں عمران خان کے بغز میں آپ دیکھیں کہ بغز عمران میں انہوں نے ٹرمپ کو نہیں چھوڑا وہ ٹرمپ کو واپس ان کے سر پہ آگیا ہے اب اس ٹرمپ کو یہ مبارک بادے دے رہے ہیں وہی بلاول سب سے پہل بلاول نے کی کہ میری سی وی کسی طریقے جمع ہو جائے میری مبارک ٹرمپ کو پہنچے بھئی آپ یہ دیکھیں کہ ورث کیا ہوتی ہے کہ ٹرمپ کو بھارتی وزیراعظم نے کال کر دی ہے پریزیڈنٹ الیکٹ جو ہے یونائٹی سٹیٹس آف امریکہ کی انہیں انڈین پرائی منسٹر موڈی کی کال چلی گئی ہے ہماری جا سکتی ہے میں اس میں شہباز شریف صاحب کو بیسے بلیم نہیں کر رہا اس میں ملک کی بھی بات آتی ہے تو ہمیں یہ بھی اپنی اداوں پر خود بھی غور کرنا ہوگا ہمیں اپنے ملک کو بھی ٹھیک کرنا ہے بہت سی چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے لیکن اس وقت بیسے دلچسپ بات یہ ہے کہ میڈیا جو ہے اس نے ٹرمپ کی اس ویکٹری کے بعد نون لیگ کو آڑے آتوں لینا شروع کیا یہ ایک سرپرائز ہے اب ذرا آگے بڑھتی ہے میں نے آپ کو ابتدائی میں بتایا تھا کہ ایک چالیس سیکنڈ کی ویڈیو ہے اور اس چالیس سیکنڈ کی ویڈیو نے پورے کا پورا منظر نامہ بدل دیا ہے یہ بیسیکلی مریم نباز شریف صاحبہ جو ہیں ان کی پرفارمنس کے حوالے سے ہے مریم نباز شریف صاحبہ کی گارمنٹ جو ہے اس کے حوالے سے ہے اور اس کے اوپر نون لیگ کے جو سوشل میڈیا اکٹیوسٹ ہیں وہ آپ بہت زیادہ سیخ پا ہیں کیونکہ آئینہ جب آپ دکھائیں تو بہت سے لوگوں کو برا لگ جاتا ہے اور پرویس اندھلا صاحب ہے بلکہ یہ نون لیگ کے سوشل میڈیا اکٹیوسٹ ہیں انفلوینسر ہیں ان کے اور نون لیگ کو سپورٹ کرتے ہیں ایک سوفٹ کورنر رکھتے ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا کہ اس ویڈیو کے ساتھ جو میں آپ کے سامنے چلوا دیتا ہوں کہ یہ سرکاری عہدے پر بیٹھا شخص حکومت کے خلاف کیسے اور کس کے اجنڈے پر بات کر رہا ہے اور کیا ابھی بھی یہ عہدے پر موجود ہیں مطلب اب وہ کڑیوں سے کڑیاں بھی ملائی جا رہی ہیں اور کڑیوں سے کڑیاں اس طرح ملائی جا رہی ہیں میڈیا بھی اب ہمارے اوپر چڑھ دوڑا ہے یہ سرکاری افسران بھی چڑھ دوڑے ہیں یہ ہو کیا رہا ہے اور یہ ہوایں کہیں رواوں کا رخ تو نہیں بدل رہا ہے نون لیگ نے اتنا کچھ کر دیا اور وہ ایک نون لیگ والے کہتے تھے کہ آج سے دو تین سال پرانچ سٹیٹمنٹ تھی کہ نواز شریف کو ایکسٹینشن کے لفظ سے بھی چڑھا ہے بعد میں وہی نون لیگ نے جو جو کیا اور ابھی ریسنٹلی بھی جو کچھ کیا ہے اس میں تو پھر سارے ریکارڈ اگلے پچھلے توڑ دی ہیں اب یہ جو ویڈیو ہے بلکہ آپ سنیں کہ اس میں یہ صاحب جو ہیں یہ کہہ کیا رہے ہیں جن کے والے سنون لیگ کے لوگوں کا یہ دعوی ہے کہ یہ سرکاری افسر ہیں اور انہیں ہٹا دینا چاہیے اور یہ مریم نواز شریف صاحبہ کی گورنمنٹ اور اس گورنمنٹ کی جو پرفارمنس ہے اس کے والے سے کیا فرما رہے ہیں یہ جو ہے نا بندر بانٹ گورنمنٹ کی دیکھیں نا ملک چل رہا ہے کرزے پہ جو آتا ہے یا حکومت میں کہیں بیٹھا ہوا ہے اس کا اس طرح بانٹ رہے ہیں نا جیسے کوئی تیل کے کوئیں چل پڑے ہیں یہ دس رب اس کو دے دیں پانچ رب اس کو دے دیں یہ پلات اس کو دے دیں پوری دنیا میں کہیں اسے سنیں دنیا کے جو خوشحال ترین ملک ہیں وہاں بھی ایسا نہیں ہوتا اچھا وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں نا سی ایم کو کسی کاریگار نے یہ بتایا کہ جناب بارہ لاکھ سرکاری ملازم ہیں ہر بندے کے پانچ ووٹ بھی آپ لگائیں کم سے کم پانچ بندے تو ہوتی ہیں نا اس کے اپنے گھر کے تو ساٹھ لاکھ ووٹ ہو گیا تو ساٹھ لاکھ اگر اکٹھا چنک میں آ جائے تو وزیراعلا بننا یا دیڑے کروڑ پہ ترین مستر بن جاتا ہے اسی نوے لاکھ یا کروڑ پہ سی ایم بن جاتا ہے بسیکلی یہ تنقید کر رہے ہیں مریم بن واشیب صاحب کے کوئی کسی کاریگر نے انہیں بتایا کہ اتنا ووٹ ہے جی سرکاری ملازموں کو خوش کریں پھر آبیسلی مریم بن واشیب صاحب نے بندر بانٹ شروع کر دی ہوئی ہے صحافیوں کو پلوٹ صحافیوں کی کلونی ہے یہ سارے معاملات چل رہے ہیں نون لیگ والے جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت پنجاب حکومت پر حملہ ہے اس بندے نے کر دیا ہے اور اس نے یہ باتیں کر دی ہیں اس نے وہ باتیں کر دی ہیں اس میں سوال کچھ پیدا ہوتے ہیں بڑے بسیک سے کہ یہ تو بتائیں کہ یہ بندہ صحیح کہہ رہا ہے یا غلط بات کر رہا ہے بھئی کرزوں پہ ملک چل رہا ہے آپ بندر بانٹ کر رہے ہیں آپ یہاں پہ شہنشاہ بنے ہوئے ہیں قومی خزانے کو آپ اپنا ذاتی پیسہ سمجھ گئے ایسے بہار ہیں ذاتی پیسہ تو بیسے نہیں یہ بات ہے ذاتی پیسہ نہیں سمجھ رہے بیسے یہ مالِ مفت دلِ بے رحم ہی ہے میں اپنے الفاظ پر معذرت چاہتا ہوں یہ ذاتی پیسہ ہوگی تو یہ لگائیں کیسے ہو سکتا ہے یہ بس عوام کے پیسے تو اپنی تصویر وہ منصور علی خان صاحب جو ہیں جنرلسٹ انہوں نے بڑی دلچسپ بات کی کہ اس سے پہلے بھی سی ایم کمپٹیشنز ہوتے ہیں میڈلز کی اوپر نام لکھا ہوتا ہے چیپ منسٹر سویمنگ چیمپنشپ چیپ منسٹر فلانہ پہلی مرتبہ میڈل کے اوپر بھی تصویر چھاپ دی ہے چیپ دی اوپر تصویر مریم نواز شریف مریم نواز شریف اور ایسے ایسی چیزیں ہوتی ہیں ایونٹ کوئی اور ہوتا ہے اتنی بڑی مریم نواز شریف صاحب کی تصویر ہوتی ہے نیچے اتنا سا ٹیکسٹ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ایسے والے سے ہے مطلب اس وقت انہیں کوئی غرض نہیں ہے حکومت کرنے سے یہ ساری چیزیں بس کسی طریقے سے مشہوری ہو جائے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کلپ اور اس طرح کی چیزیں یہ اب جو آوازیں اٹھ رہی ہیں یہ ان کی ناقص پرفارمنس اور یہ ان لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے جنہوں نے یہ ٹولا مارے پر مسلط کیا ہے جنہوں نے ہستا بستا ملک جو ہے وہ اجاڑنے والے بندے مارے پر نافذ کر دی ہیں بیگرز اور نوٹ چوزرز اور پھر اس طرح سے کہ ایک بیگر بنے ہوئے ہیں اور دوسری سائبہ جو ہیں وہ شہنشاہ بنی ہوئی ہیں آپ نے مکمل ویڈیو دیکھی آپ نے دیکھا کہ کیسے نون لیگ اپنے ہمائیتی صحافیوں میں بندر بانٹ کر رہے ہیں ملک کرزے میں ڈوبا ہوا ہے اور یہ ملکی خزانہ کیسے بانٹ رہے ہیں اپنے مند پسند صحافیوں کو پلات دے رہے ہیں ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ ایک سرکاری افطر بلکل ٹھیک کہہ رہا ہے کہ ایسے بندر بانٹ کی جا رہی ہے جیسے ملک میں تیل کی نیریں نکل آئی ہیں اس لیے گھر کے بیدی کیپٹن سفدر نے کھل کر کہا ہے کہ یہ حکومت عوام کے منڈیٹ سے نہیں آئی بلکہ یہ فارم سنتالیس کے ذریعے اور بھوٹ پالش کر کے عوام پر مسلط ہوئے ہیں ناظرین آپ آج کی ویڈیو کے متعلق کیا کہنا چاہیں گے آپ اپنی رائے سے میں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تاک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ